ساتھیوں اسپریس وارتہ میں ہم تین مددوں کی بات کرنا چاہتے ہیں دلی کے چناو کی شروعات سے ہی عام آدمی پارٹی نے اپنا سارا دھیان اپنا سارا فوکس مددوں پر رکھا ہے پہلے دن سے ہم کہہ رہے ہیں ہم دلی کے کیا مددیں ہیں انہیں جنتہ کے سامنے رکھیں گے ہم نکاراتمک نہیں ہم سکاراتمک چیزیں دلی کے سامنے رکھیں گے ان مددوں کے فوکس رکھتے ہوئے عام آدمی پارٹی نے پچھلی بار بھی اپنے مینیفیسٹوں میں کہا تھا اس بار بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ دلی کی سرکار چلانے کے راستے میں سب سے بڑی جو آرچن ہے وہ یہ کہ دلی کی سرکار کو وہ ادھکار نہیں ہے جو دیش کی کسی بھی انہے راجے سرکار کو ہوتے ہیں اس لیے دلی کو پون راجے کا درجہ دینا یعنی کی دلی میں لائنڈ آرڈر دلی کی پولیس اور دلی کی جمین یہ تینوں راجے سرکار کے تحت ہوں اور ساتھ میں ستھانیے نکائے مصی ڈی وغیرہ جیسے دیش کے کسی بھی راجے میں راجے سرکار کے انترگت کام کرتے ہیں ویسے ہی دلی میں کریں یہ مانگ ہم نے پہلے رکھی تھی سنیوگ یہ ہے کہ اس بات کو بھارتی جنتہ پارٹی پچھلے بیس سال سے کہتی آ رہی ہے سن 1993 میں جب سے دلی راجے بنا تب سے بھارتی جنتہ پارٹی نے ہر چناو میں کہا ہے کہ دلی کو پون راجے کا درجہ ملنا چاہیے پچھلی بار بھارتی جنتہ پارٹی کے مینیفیسٹو کی جو ان کی پرامیسز تھی اس کی پہلی پرامیس یہ تھی کہ دلی کو پون راجے کا درجہ دیا جائے گا لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی ایک اور وائدے سے مکر رہی پردھان منتری سے پوچھا تھا ہم لوگوں نے پوچھا تھا دس جنبری کو کہ دلی کو کیا پون راجے کا درجہ دیں گے ہم نے یاد دلایا تھا کہ یہ دینے کے لیے آپ کو دلی لیجسلیٹیو اسیمبلی کا انتظار کرنے کی کوئی آوش شکتہ نہیں ہے پردھان منتری کر سکتے ہیں ہم نے تو یہ بھی کہا تھا کہ آپ پورے دیش کو آرڈنیس سے ویسے ہی چلا رہے ہو تو یہ ایک اور آرڈنیس بھی ایشو کری دو کیا فرق پڑتا ہے اس سے پردھان منتری اس پہ کچھ نہیں بولے اور آج ہمیں اخبار سے اس کا کنفرمیشن ملتا ہے کہ بھارتی ایجنتہ پارٹی اس وائدے سے پوری طرح سے مکرنے کی تیاری میں ہے یہ آج انٹرویو چھپا ہے کرن بیدی جی کا جس میں انہوں نے سپشٹ روپ سے کہا ہے کہ یہ پون راجے کا درجہ دینے کی بات بھارتی ایجنتہ پارٹی کے ایجنڈا اور پراتمکتہ میں نہیں ہے سپشٹ ان سے بلکل کلیر پرشن پوچھا گیا ہے اور وہ کلیر اس کا اتر دے رہی ہے وہ اس کا جواب پرشن ہے وہ جواب دیتی ہے تو ہم بھارتی ایجنتہ پارٹی سے پونچنا چاہتے ہیں کہ کیا بھارتی ایجنتہ پارٹی اپنے 20 سال کی اس پوزیشن سے پلٹ چکی ہے کہ دلی کے پورن راجیہ کا درجہ ملنا چاہیے دلی کی سرکار کو وہ تمام طاقتیں ملنی چاہیے جو کی ایک سامانی راجیہ سرکار کو ہوتی ہیں اس لیے بھی ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی ایک ایک کر کے اپنے پرانے واحدوں سے پیچھے ہٹ رہی ہے پہلے واحدہ یہ تھا کہ بجلی کے بل تیس پرتیشت کم کیے جائیں گے پردان منطری دس جنوری کی صبح میں اس سے پیچھے ہٹ گئے کہہ رہے ہیں اب آپ کو دو بلب دیں گے جس سے امید ہے کہ آپ کو سال بھر میں اگر آپ 24 گھنٹہ جلائیں گے ان بلبوں کو تو آپ کو سال بھر میں 300 روپے کی بچات ہو جائی تو وہ اس وائدے سے پوچھے ہٹ گئے ایک ایک کر کے بھارتی جنتہ پارٹی اس چناؤں میں اپنے بڑے وائدوں سے پیچھے ہٹتی جا رہی ہے تو ہم آپ کے مادیم سے پرشن پوچھنا چاہتے ہیں کیا بھارتی جنتہ پارٹی اس پر قائم ہے یا نہیں دوسرا ایک سوال ہم یہاں صرف جکر کرنا چاہتے ہیں آج اکبار میں دیش میں اس ساری چیز پر بحث چل رہی ہے جو فلم ہے ایم ایس جی اس فلم کے سٹیٹس پر فلم ہم نے دیکھی نہیں ہے فلم پر کسی طرح کی ٹپڑی کرنا سمبھب نہیں ہے لیکن جو بہت دربھاگی پورن گھٹنا ہے وہ یہ کی دیش کی ایک اور سوائت سنسطہ کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایک اور autonomous institution کو درکنار کیا جا رہا ہے censored board of film certification جو ہوتا ہے جو ایک سوائت سنسطہ ہے جس کے اندر کلاکار بدھی جیوی فلم آلوچک ان سب لوگوں کو شامل کیا جاتا ہے ان لوگوں نے اس فلم کو certificate دینے سے انکار کر دیا راتوں رات کسی طرح سے اس فلم کو اپیلیٹ ایتھارٹی سے تمام نومز کو توڑتے ہوئے جو پرکریہ ہفتوں تک ہوتی ہے ریویو ہوتی ہے اس کی باقاعدہ اس پرکریہ کو راتوں رات پورا کروا کے کسی طرح سے اس کھانا پوری کو کرنے کی کوشش ہو رہی ہے جس کے ویرود میں سنسر بورڈ کے تمام لوگوں نے استیفہ دے دیا ہے یہ بہت دربھاگیا پون بات ہے میں فرس پشٹ کر دوں فلم کے بارے میں ہم کوئی رائے نہیں رکھ پا رہے ہیں کیونکہ ہم نے دیکھی نہیں جس چیز کو دیکھا نہیں ہے اس کے بارے میں رائے رکھنا بہت ہی فضل ہوگا لیکن سنسر بورڈ جیسی سوائت سنسطہوں کے سوائتتہ کی رکشہ ہونی چاہیے ان کے وچاروں کا ان کے اوپینین کا سمان ہونا چاہیے اور جو بھی ایک ڈیو پروسس بنائی گئی ہے ان سب چیزوں کے لیے اس ڈیو پروسس کا اس پرکریہ کا پالن ہونا چاہیے تو عام آدمی پارٹی اس کے ویرے گھور آپتی جتاتی ہے کہ ایک اور سوائت سنسطہ کو سماپت کیا جارہا ہے اس بیچ ڈلی کے چناؤں میں کچھ ہو رہا ہے جس پہ میں آشتوش بھائی سے آگرہ کروں گا کیکہ آپ ہی ذرا سوال کرلو جی جی سرکار سرکار کی طرف سے ہاں بلکل یہ تو کھلم کھلا اس میں تو کوئی شکی نہیں ہے سرکار ایک اور کتنی autonomous institutions کے ساتھ ہو چکا ہے UGC All India Institute of Medical Sciences CBI IIT Delhi University آپ کتنی سنسطہ ہیں گن لیجیے کوئی سوایت تتا کے لیے سمانی نہیں ہے اس سرکار کے اندر آشتوش بھائی دوستو پچھلے دنوں ایک خبر آپ لوگوں کے سامنے آئی تھی جس میں کی تکلقہ باد کے علاقے میں ہماری جو کینڈیڈیٹ تھے سہی رام جی تو اس علاقے میں وہاں پر ایک ٹی وی کا شو ہو رہا تھا اس ٹی وی شو کے دوران باقاعدہ ہمارے جو والنٹیرز تھے ان کو ان کے ساتھ مار پٹائی کی گئی ان میں سے قریب دس باروں لوگوں گمبھیر تو چوٹے بھی آئی تھی ہمارے جو کینڈیڈیٹ تھے ان کے گاڑی کو آگ لگانے کا کام کیا گیا اور یہ سب ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ جو بی جے پی کے سانساد ہیں رمیش بیدھوڑی جی سب ان کے اشارے پر کیا گیا ان کے پریبار کے لوگ اس میں انوالو تھے آج پھر پشو بیہار میں گھٹنا ہوئی ہے اس پرشو بیہار کی گھٹنا میں ان کو شاید کچھ ریلی کرنا تھا کچھ سبھا کرنا تھا جہاں ان کو پرمیشن نہیں ملی تھی تو باقاعدہ ٹی وی کیمروں کے سامنے جو اس علاقے کے عدکاری ہیں ان کو دھمکیاں دی گئی ہیں اور خود ویدھوڑی جی خود کھڑے ہو کر وہاں دھمکیاں دے رہے ہیں یہ کہا ہے کہ پندرہ بیس دن کے اور باتیں پھر دیکھ لیں گے اور ساتھی ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے اور کس قدر وہ نیم قانون کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہے اور ہنسا کا سہارا لے رہے ہیں میرا دوٹ کہنا ہے ایک کہ کسی بھی سرکاری ادھکاری کے کام میں دخل دینا یہ اپنے آپ میں ایک کاغنیزبل آفنس ہے اور اگر اس کو دھمکی دی جاتی ہے تو یہ اس سے بھی بڑا آفنس ہے مجھے لگتا ہے کہ دلی کے اندر قانون مبسطہ کی جو اسٹھتی ہے اور لیفٹن گورنر صاحب ان سب چیزوں کو دیکھ رہے ہوں گے پولس بھی دیکھ رہی ہوگی تو ان دونوں دھاراؤں کے تحت رمیس بدھوڑی جی کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے چوبیس گھنٹوں کے اندر اس پر عمل بھی ہوگا کیونکہ کسی سرکاری ادھکاری کے کام میں دخل دینا اور اس کو دھمکی دینا یہ دونوں ہی گمبھیر ایک طریقے سے آروپ ہیں اس پر فوراں کاروائی ہونی چاہیے اور دوسری بات ہے میں ٹی وی چینلز پر کل میں دیکھ رہا تھا کہ کرن بیدی جی کے بارے میں ایک ٹپڑی کانگریس کے طرف سے کی گئی ہے اور اس پر سب جگہ یہ چل رہا ہے کہ کرن بیدی انسلٹ کر کے میں میڈیا ہاؤسز پر تو مستی طرف سے کوئی سوال نہیں کھڑے کر سکتا لیکن ایک بات میں جرور کہنا چاہوں گا کی ٹی وی ڈسکشنز کے اندر کل جس طریقے سے ارون کیجریوال کو بی جے پی کے گنیتا ویجیندر جی گپتہ جنہوں نے مداری سبد کا استعمال کیا کہ ارون کیجریوال مداری ہیں نوٹنگ کی باز ہیں کیا یہ ارون کیجریوال اور آمادنی پارٹی کے نیشنل کنوینر کی پرتی ایک اپمانجنک ٹپڑی نہیں ہے اور بی جے پی کے نیتا لگاتار اپنی جو ٹی وی ڈیبیٹس ہوتی ہیں اس میں اس طریقے کے شبدوں کا لگاتار استعمال کر رہے ہیں تو میں اتنی گزارش ضرور کروں گا ایک میڈیا ہاؤسز کو اس بات کا توجہ لینا چاہیے کہ بھائی جو ارون کیجریوال کو لے کر جو انسلٹنگ سٹیٹمنٹس دیے جا رہے ہیں آپتی جنہ بیان دیے جا رہے ہیں اس کو بیارے میں تھوڑا گور کریں اور کیونکہ اگر کرن جی کا اپمان ہو رہا ہے تو اربین جی کا روج اپمان کیا جا رہا ہے اس پر بھی تھوڑی ڈیبیٹ ڈسکشن کرنے ڈلی کے اندر ڈلی کے اندر ایک بات بلکل ثابت ہو گئی کہ بھارتی جنتہ پارٹی پوری طرح سے حتاس نیراس اور پہلے ہی ہار مان چکی ہے ایسی اسطحیتی میں نظر آ رہی ہے جو بھارتی جنتہ پارٹی جھارکھنڈ کے چناؤں میں جمہو کسمیر کے چناؤں میں مہاراستہ اور ہریانہ کے چناؤں میں یہ کہہ رہی تھی کہ ہم موڈی جی کے نترت میں چناؤں لڑیں گے چناؤں لڑا بھی چناؤں کے پرنام آئے تو انہوں نے اپنے حساب سے مکہ منتری کا چین کیا آج ڈلی کے اندر کل تک جو بی جے پی کے لوگ سینہ ٹھوک کے کہتے تھے کہ دلی کا چناؤں نریندر موڈی جی کے نترت میں لڑیں گے دس جنوری کی ریلی کے بعد جو ان کو امید تھی کہ لاکھوں کی سنکھیا میں لوگ جھٹیں گے اور پچیس ہزار کے آسپاس لوگ جھٹیں اس سے حتاس بی جے پی نے گرن بی دی جی کو سامل کر کے یہ چناؤں لڑنے کا ایک پریاس کیا ہے لیکن جنتہ ان چیزوں کو بخوبی سمجھتی ہے جنتہ ان باتوں کو سمجھتی ہے کہ اروند کیجریوال بی جے پی کے لیے کس کارن سے اتنا بڑا ڈر ہے کہ تین سو بھارتی جنتہ پارٹی کے سانسدوں کو لگانے کی بات کہی جا رہی ہے خود نریندر موڈی جی اس ابھیان میں سامل ہیں اس کے بعد اب کرن بی دی جی کو لائے جا رہا ہے تو لوگ اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ ایک ویکتی کو گھیرنے کی یہ پوری کوشش ہے ہم لوگ کہہ رہے ہیں بھرستہ چار ہٹاؤ مہنگائی ہٹاؤ گریبی ہٹاؤ ہم کہہ رہے ہیں اسکشہ ہٹاؤ بے روجگاری ہٹاؤ بیجلی پانی کی سمسیہ دور کرو آٹو والوں کی رکشہ والوں کی جھگی والوں کی بیاباریوں کی سمسیہ دور کرو اور بھارتی جنتہ پارٹی اور سارے لوگ مل کے کہہ رہے ہیں اربین کیجری وال کو دور کرو اربین کیجری وال کو ہٹاؤ اربین کیجری وال کو راجنیتی میں کوئی اس تھان ان کو نہیں ملنا چاہیے اس بات کے کام میں سارے لوگ لگے ہوئے ہیں آج جو رمیز بیدھوڑی جی کی گھٹنا ہوئی یہ لگاتار بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ ہر بیدھان سبح میں اس پرکار کی سوچنائیں مل رہی ہیں کہ کہیں حملے کروانا کہیں سبحاؤں کو ڈسٹرب کرنا کہیں پتھر پھیکنا کہیں انڈے پھیکنا یہ نشیت روپ سے بی جے پی کی کائرتہ اور حتاسہ کا ایک پرچائک ہے ہمارے ایک پرتیاسی کی گاڑی جلا دی گئی تھی سہی رام جی کی جو تغلقہ باد سے پرتیاسی ہیں اور یہی رمیز بیدھوڑی جی اس میں سامل تھے اس میں جب ہم لوگوں نے کہا ثبوت دیا تو اس میں کافی بوخلائے تھے آج تو ہمارے کسی کارکرتہ سے ان کی ان کا کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا لیکن ان کا چرطر سامنے آیا کہ کس طرح سے آدھیکاریوں کا بھی استعمال کر کے ان کو ڈھرا کے دھمکا کے بی جے پی اپنا چناؤ کا بھیان چلانا چاہتی ہے تو مجھے لگتا ہے اس کو چناؤ آئیوک کو بھی گمبیرتہ سے لینا چاہیے اور ان کے خلاف کاروائی کرنی چاہیے سر سر ایک 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 ہماری مہنگی پارٹی پہلے نیرندر مہدی اور ساتھی سپادش میں ایکا فوکس در رہے لیکن اب جب کرنبیدی نے بی جے پی میں شامل ہو گئی ہے تو در پھر ڈھرا دائیوٹ ہو گئی ہے تو ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے نیرندر بی جے پی شامل ہونے سے بی جے پی ہے۔ پوچھلی آدھے گھنٹے سے سن رہے ہیں۔ آپ کو ہم ریٹل نجر آ رہے ہیں اربین نے جو ٹویٹ کیے ایک پرانی کلیگ ہے آئی ہیں راجنیتی میں آئی ہیں جن کو ہم بہت کوشش کر رہے تھے اس سمیں منانے کی کہ آپ آئیے راجنیتی میں راجنیتی میں آکے ہی کچھ بدلاغ ہوگا وہ آئی ہیں ان کا سواگت کرنا ان کے بارے میں دو بات کہنا تو ہمارا دھرم بنتا ہے کوئی عبادر ہے میں نے ایک میں میں کلیر کر دوں ایک میں کلیر کر دوں پہلی چیز تو ٹویٹ جو کیے گئے ہیں ہمارے کچھ راجنیتی میں پرسن ہیں اگر آپ کسی راجنیتی دل کا چہرہ بننے جا رہی ہیں اور اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے نیترت میں دلی کا چناو لڑا جائے گا تو بہت سارے پرسن تو میڈیا کے لوگ اٹھا رہے ہیں جو انہوں نے پہلے خود بھاجپا کے اوپر اٹھائے تھے آج بھرسٹا چار سے نکلی ہوئی ایک آندولنکاری نیتا کے روپ میں اگر بی جے پی میں سامل ہوئی ہیں تو ان سے یہ پوچھنا کہ کل تک آپ نے کہا جو پارٹی آٹی آئی کے دائرے میں نہیں آنا چاہتی اس کو ووٹ نہ دیں وہ ہمارے ووٹ کے لائق نہیں ہے تو اب آپ کا سٹینڈ اس پر پریورتیت کیسے ہو گیا ایک سیکنڈ یہ پوچھنا کہ جو پارٹی اور اس کے نیتا یہ کہتے ہیں کہ ہندو عورتوں کو چار بچے پیدا کرنا چاہیے جس پارٹی کے مکھ منتری ہریانہ کے کہتے ہیں کہ لڑکیاں جینس نہیں پہن سکتی ہیں اس پرکار کے جو لوگ بیان دیتے ہیں جس پارٹی میں یدرپا جیسے بھرستہ چاری لوگ ہیں جن پر خود سنتو سیگڑے جی نے ایک لمبی چوڑی ریپورٹ تیار کی تھی لوکا یکت رہتے ہوئے آج ان سوالوں پر ان کے کیا ویچار ہیں ایک نیتا کے طور پر اب ان کو یہ بتانا چاہیے بھارتی جنتا پارٹی کے نیتا کے طور پر یہ بات ان کو سپسٹ کرنی چاہیے اس میں گلت کیا ہے پرسنل اس میں کیا ہے یہ مددے نہیں ہے ایک پارٹی کو آٹی آئی کے دائرے میں آنا چاہیے یہ ہمارا ماننا ہے کرنبیدی جی کا بھی ماننا ہے اب ہم ان سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا اس پہ آپ کے ویچار بدل گئے ہم ان سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ جو سوال آپ نے نریندر بودی جی سے پوچھا تھا دنگو کو لے کے کیا اس پہ آپ کو اتھر مل گیا ہم ان سے پوچھ رہے ہیں کہ نیحال چند پہ یدرب پہ پہ ان پہ آپ کی اب کیا رہا ہے گٹکری پہ آپ کی کیا رہا ہے جو بھرسٹا چار بھارتی انتہ پارٹی کے اندر MCD میں ہو رہا ہے اس پہ آپ کے کیا ویچار ہے یہ پوچھنا کیا مددے سے بھٹک جانا ہے یہ مددے نہیں لگتے آپ کو یہ راجنیتی کے مددے ہیں اس پہ سوال پوچھا جائے گا سنجے جی اس کا جواب دے چکے ایک تو میں حیران ہوں کانگریس کو اتنی زیادہ ریسرچ کرنے کے بعد وہ ایفیڈیوٹ ملا جو ہم نے اپنی ویب سائٹ پہ لگا رکھا ہے اتنی ریسرچ کرنے کی کیا ضرورت ہی ہم سے پوچھ لیتے ہو تو ویب سائٹ پہ ہم نے لگا رکھی ہیں وہ ساری چیزیں اس میں کیا ملائے سمجھ نہیں ہم تو سوچے بیٹھے دے کہ کانگریس کچھ زیادہ گمبیر سوال پوچھنے والی ہے ہو سکتا ہے دھاراوائی خبر بنتی ہے کانگریس یو ٹرن پہ کچھ پلین کر رہی ہے کانگریس کی بکلیٹ آنے والی ہے کانگریس کل اس کے بارے میں ایک پی سی کرے گی پی سی میں کہتی ہے کہ ہم بکلیٹ لائیں گے ایک خبر کچھ ہے انسٹالمنٹس میں کیوں بنایا جاتا ہے ایک خبر جس دن آ جائے گی اس دن ہم سب اس کے بارے میں بات کر لیں گے جی بی جے پی کرن بی دی کو اپنا امیدوار پہلے گھوشت کرنے کی ہمت دکھائے اس کے بارے میں ہم جباب دیں گے آج تک انہوں نے کیا آئی جگدیس مکی لیڈر آب دا اپوزیشن تھے انہوں نے اسیمبلی کے اندر وہ لیڈر آب دا اپوزیشن تھے ان کی پارٹی کے نیتا تھے ہرسوردن جی کے بارے میں اس لئے ان کا چہرہ کیا گیا آگے میں اس پسٹ کر دوں کہ جب لیٹنین گورنر صاحب نے بی جے پی کو بلایا سپریم کورٹ کے آدیش کے بعد کہ آپ آئیے اور سرکار بنانے کے مسئلے پر بی جے پی کی کیا رہا ہے یہ اس پسٹ کریے تب بی جے پی کی طرف سے دو لوگ گئے تھے ایک پارٹی کے ادھیکش جناتے ستیش اپاد دھائے گئے تھے دوسرا پارٹی لیڈر کی حیثیت سے جگدیس مکی جی گئے تھے اور آپ سب لوگوں کا معلوم ہے کہ جگدیس مکی جو لیجیسلیچر پارٹی کا لیڈر ہوتا ہے وہی مکہ منتری کے طور پر آگے پروجیکٹ ہوتا یا اسی کو مکہ منتری کے طور پر رکھا جاتا ہے جائیسی بات جب سرکار بنانے کی قوائد چل رہی تھی یا لیٹنین گورنرٹ صاحب اس سے صلاح مشورہ کرنا چاہتے تھے بی جے پی کا ویو پائنٹ جاننا چاہتے تھے تب ستیز سپادیا جی پارٹی کے جکش کے حسیت سے گئے تھے اور جگدیس مکی مکی جیو سہسیت سے گئے تھے لیجیسلیچر پارٹی کے نیتا اگر سرکار اس سکت بنانے کی کوشش کرتی بی جے پی تو اس کے سوابہ ایک سے نیتا جگدیسلیچر پارٹی اس ناتے ان کو رکھا گیا کل کرن بیدی جی کو اگر بی جی پی اپنے لیجیسلیچر پارٹی کا نیتا گھوشت کرتی ہے یا ان کو آدھیکاری مکہ منتری پت کا امیدوار گھوشت کرتی ہے تو ہم آدھی پارٹی اس کے بارے ہم سوچے گی اس میں کونسی کنفیجن ایک منٹ پہلے میں نے کہا نا ابھی اسثیتیاں پیدا نہیں ہوئی ہیں جب اسثیتیاں پیدا ہوں گی تو آپ کے سوالوں کا جباب بھی دیں گو اور کہہ رہے ہیں ہم نے تو کبھی منانی کی اس بات سے نہیں پہلی بات یہ کہ دیکھیں میرے خیال سے میرے خیال سے آپ کانگریس کے سوالوں کا جواب ہم سے مانگ رہی ہیں کرن جی کے بارے میں بیکتگت ٹپنی اچھی بری کیول کانگریس والوں نے کی ہے آپ سنتو لیجیے آپ سنتو لیجیے آپ سنتو لیجیے جو میں نے بولا میں پھر دہرہ دیتا ہوں میرا یہ پوچھنا ہے کہ جن سوالوں کو سویم کرن بیدی جی نے اٹھایا تھا ایک آندولنکاری کے روپ میں کیا ان پرسنوں کا جواب مل گیا کیا آر ٹی آئی کے دائرے میں بی جے پی آنے کو تیار ہو گئی کیا لوگ پال دیس کے اندر بن گیا کیا دلی میں جو آج مددے ہیں چاہے وہ سٹیٹھوڈ کا ہو چاہے بجلی پانی کا ہو اس پر ان کا نجریہ صاف ہو گیا ان سوالوں کو پوچھ رہا کیا ہو جلد راج نیتی کر رہے ہیں تو پوچھیں گے تو ہی دیکھیں میرا صاف طور پر یہ ماننا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو آپچارک روپ سے اس کی گھوشنا کرنی چاہیے تب تک ہم پرتیچھا کر رہے ہیں جب وہ آپچارک روپ سے گھوشنا کر دیں گے کہ مکھے منتری کے طور پر وہ جیسے رمن سنگھ کو جیسے سیوراز سنگھ کو جیسے وسندرہ راجے کو انہوں نے آگے کیا تھا ویسے ہی وہ کرنبیدی کو آگے کر رہے ہیں پھر ہم آپ کے پرسنوں کا جواب دیں گے اس پر تو جواب دی دیا ہے کتنی بار جواب دیں گے سر ایک ہی پیشن کا اس پر ایک ہزار بار اس پر ایک ہزار بار سپسٹی کرن ہم لوگ دے چکے ہیں پھر آپ سننا چاہتے ہیں پھر بول دیں اس دیش کے اندر لوگتانترک سنستاؤں کے مادہم سے ہی کوئی قانون پاس ہوتا ہے جن لوگپال قانون کے لیے بھرسک پریاس جنتا نے کیا دیش کے لوگوں نے کیا قانون نہیں پاس ہوا اور ہم کو چنوٹی دی گئی راجنیتک دلوں کے دوارہ کہ آپ پارٹی بنائیے بیدھان سبا میں آئیے لوگ سبا میں آئیے اپنا قانون پاس کیجئے اس کے قارن سے اس راجنیتک پرکریہ میں ہم گئے لیکن جب ہم جا رہے تھے تو ہم نے ایک آپس میں کنسنسس بنانے کی کوشس کی اس سمیں کرن بیدی جی کی رائے یہ تھی کہ ہم راجنیتک کاندولن میں سامل نہیں ہوں گے ہم کسی راجنیتک پرکریہ کا حصہ نہیں بنیں گے آج ان کا من پریورتن ہوا ہے ہو سکتا ہے اس میں کوئی آسچرکی بات نہیں اچھی بات ہے لیکن اگر وہ راجنیتی میں آئی ہیں تو راجنیتی کے پرسنوں کا جواب ان کو دینا پڑے گا ویکتیگت کسی پرکار کی کوئی ٹکا پیوٹ ٹپڑی نہیں ہے ویکتیگت روپ سے ہم سارے لوگ کرن بیدی جی کا بہت سمبان کرتے ہیں لیکن راجنیتی کے جو سوال ہیں دیس کے لوگوں کے جو سوال ہیں اس کا ہم برابر ان سے جواب لکھیں میں ایک چیز پہ حیران ہوں ایک منٹ میں کہہ دیں میں ایک چیز سے بہت حیران ہوں جب ہم نے راجنیتی دل بنایا تھا ہم سے تمام سوال پوچھے گئے جو آپ نے سنجیجی سے سوال پوچھا اس سمیں بھی پوچھا گیا تھا ایک بار نہیں درجنوں بار پوچھا گیا تھا کسی نے پلٹ کے یہ نہیں کہا تھا کہ سوال کیوں پوچھ رہے ہو ان لوگوں سے آج وہ سوال پوچھنے پر اتنے آیتراز کیوں ہیں میں بہت ہی حیران ہوں ایسے سوال تو ہر ویکتی سے پوچھے جائیں گے پوچھے جانے چاہیے ویکتیگت ٹپنی کانگریس والوں نے بھلے ہی کی ہو ہم نے کتہ ہی کوئی ویکتیگت ٹپنی نہیں کیا اگر کی ہے تو آپ ہمارے سامنے لے آکے دکھا دیجئے آگے چلیں جی میں نے میں نے بڑا لمبا چوڑا لیکھ اس پر لکھ دیا ہے اس کو ٹویٹ بھی کیا تھا مجھے یہ لگتا ہے کہ 10 جنوری کے بعد جب نریند موڈی جی کی ریلی بری طریقے سے فلاپ ہو گئی اور یہ بات جگ جاہیر ہو گئی یہ ثابت ہو گئی کہ اب نریند موڈی جن کو ٹرم کارڈ مان کے چل رہے تھے ان کے بھروسے اب آپ چناؤں نہیں جیت سکتے ہیں تب آپ کے کھیمے میں کھلبلی مچی اور یہ لگا کہ بی جے پی کے اندر کوئی اور ہے جس کے بل پر چناؤں جیت سکتے ہیں ان کو کوئی نہیں ملا تب ان کو لگا عام آدمی پارٹی یا ارون کیجریوال کے دوستوں کو ہی لے آؤ وہی ارون کیجریوال سے تھوڑا بہت مقابلہ کر سکتے ہیں تو میں تو صاحب طور پر کہتا ہوں کہ اگر آج بی جے پی کی حالت عام آدمی پارٹی کی بی ٹیم کی حالت ہے اس کو ایکسپٹ کریے آپ لوگ آپ کو اگر کرن جی ہی ملتی ہیں آپ کو بی جے پی کے اندر ہرشوہ دن جی کیوں نہیں ملے جگدیس مکہ کی کیوں نہیں ملے ویجین گپتا کیوں نہیں ملے ساتیوس اپادیا کیوں نہیں ملے گیلیکسی آف لیڈرشی بولتے تھے ویجائی گویل کیوں نہیں ملے ایک پہ 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 جولی کیوں نہیں ملے اور اس کے علاوہ نلین کوھلی جی بھی ہیں سمبیت پاترہ بھی ہیں گیلیکسی اف لیڈرشی بھی جی پیچ اندر ہے ان میں سے کوئی نہیں ملے آپ کو کہتے تھے خودی کی گیلیکسی اف لیڈرشی بھی اے آپ سمبیت پاترہ کو ہی بنا دیتے بکھر منتری پتھ کا امیدوار کیا دکھت ہے اس میں بڑھے ٹیلینٹ ایک میں ایک میں بہت ٹیلینٹڈ ہے ہندی انگریزی اچھی بولتے ہیں ڈاکٹر ہیں کسی کو بنا دیتے ہیں تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو عام آدمی پارٹی اور اربین کیجریوال سے لڑنے کے لیے آپ کو عام آدمی پارٹی یا انہ کے سمرتکوں میں سے یا اربین کیجریوال کا دوست چاہیے اس کا مطلب صاحب ہے کہ آپ نے ہارمان لیگ بی جی پی میں کوئی ان کا ٹکر نہیں کر سکتا ہے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے اس لیے آج میں کہتا ہوں کہ عام آدمی پارٹی کی بی ٹیم بی جی پی بن گئی ہے میں نے ایک اور بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ ریلی کے بعد سے ایک منٹ کتنی بار پسٹھی کرن بھی ہو چکا ہے اسیز کا یہ جو ریلی کے بعد والی آپ بات کہہ رہی تھی وہ یہ ہے کہ ریلی کے بعد نہ صرف بھارتی جنتہ پارٹی کو یہ ڈر لگا کہ ہم جیت نہیں سکتے دوسرا ڈر یہ بھی لگا کہ ہار کا چھیٹا پردھان منتری پہ پڑے گا اگر یہ موڈی کیجریوال ہم کرتے رہے ہار دکھ رہی ہے چھیٹا پردھان منتری پہ پڑے گا کسی کو بیچ میں لانے کی ضرورت ہے اس لیے انہیں لائے گیا اور ابھی یہاں پہ آنے سے پہلے میں ٹیلیویشن پہ سن رہا تھا میری بھاشا نہیں ہے کسی پترکار کی بھاشا ہے کہ رسس والے کہہ رہے ہیں رسس والے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپتی ہے کرن بیدی جی کو جس طرح سے پروجیکٹ کیا جا رہا ہے ہاں ان کا استعمال کر لیجئے رسس والے رپورٹر کہہ رہا ہے کہ رسس کے سوتر کہہ رہے ہیں کہ کرن بیدی کا استعمال کر لیجئے لیکن ان کو سی ایم کے روپ میں پروجیکٹ کیوں کیا جا رہا ہے اب آپ بتائیے کیا کھیل ہو رہا ہے اور یہ بڑا ریپورٹڈ چینل ہے اگر کہیے گا تو میں نمی لنگا اس کا سب سے تیج موسیقا